آج ہم بینگلوری کے فریزر ٹون کے اسماعیل صاحب سے مسجد میں آ کر پہنچے ہیں یہاں سے انشاءاللہ کل مسجدیں اوپن کیا جائے گی حکومت سے جو گائیڈ لین دیا گیا ہے آج ہمارے ساتھ مولانا موجود ہے ان سے کچھ معلومات کریں کس طرح سے انتظام کیا گیا ہے کس طرح سے انتظام ہو رہا ہے آج ان سے کچھ دو بات معلومات کریں چلیے ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں سلام علیکم انشاءاللہ کل سے اوپن ہو رہا ہے ماشاءاللہ یہ اللہ کا خضل ہے شکر ہے اس کا احسان ہے تو اس کے بارے میں آپ عوام کو جو مسلیہ آ رہے ہیں تو ان کو کیا انتظام کر رہے ہیں اور ان کا کیا یہ ہے آپ کچھ بتا سکتے ہیں محکمہ سہید کی جانب سے اور حکومت کی جانب سے اور ہمارے علماء قائدین مفتیان اکرام کی جانب سے اس سلسلے میں جتنی بھی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے لیے جو گائیڈ لینز دی گئی ہیں الحمدللہ جہاں تک ہمارے سے ہو سکتا تھا ہم نے الحمدللہ مکمل انتظام کیا ہے چاہے وہ نماز کے دوران سوشل ڈیسٹنس کا ہو یا مسلیہ اکرام جب اپنے گھروں سے ہم مسجد کو آئیں گے تو اس سلسلے میں کیا کیا اخدمات کرنا چاہیے الحمدللہ وہ تمام کے تمام اخدمات ہمارے مکمل ہو چکے ہیں اللہ کا فضل احسان ہے اور مسجد کے جو نمازوں کے اوقات ہیں ازان کے ساتھ مسجد کو کھولی جائے گی اور فرض نماز آدھا کرنے کے بعد فوراں مسجد بند کر دی جائے گی لوگ اپنے اپنے گھروں میں جا کر سنتیں اور نوافل اور جو بھی دیگر ان کی مشغولیات ہیں وہ اپنے اپنے گھروں میں جا کر آدھا کریں گے الحمدللہ حکومت کی جانب سے دو مسلیان کرام کے درمیان میں جو تین فٹ کا کم از کم فاصلہ رکھنے کے لئے کہا گیا تھا تقریبا ہم لوگوں نے اس سے زیادہ ہی کیا ہے تین فٹ سے زیادہ ہی ہم نے فاصلہ رکھا ہے اور تقریبا اس اعتبار سے سوشل ڈسٹنس کے اعتبار سے بے ایک وقت ہماری مسجد میں فش فلور اور آزو بازو سہن اور انگن جو بھی ہے تقریبا بارہ سو مسلیان تک نماز آدھا کر سکتے ہیں بے ایک وقت اور ٹیمپریچر کا بھی انتظام کیا گیا ہے آنے کے لئے سینیٹیزر کا بھی انتظام کیا گیا ہے اور یہ مرجنسی کے لئے وضو خانے میں بھی